ناظرین آدھا اعتراض تفسرے پر اہم نصیحتیں دی اور کلیس کاروائی کو بند کرنے کا اعلان کر دیا دراصل ہائی کورڈ جج شریف شیشانن نے ایک معاملے پر سمات کرتے ہوئے منگلوروں کے مسلم اقصیلیتی علاقے کو پاکستان بتا دیا تھا ساتھ ایک انہوں نے ایک خاتون وکیل پر بھی قابل اعتراض تفسرہ کیا تھا ان دونوں ہی تفسروں پر ہائی کورڈ جج کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا آج چیف جسٹس آف انڈیا ڈیوائی چدچور نے اس معاملے پر سمات کے دوران کہا کہ ہم اندوستان کے کسی بھی حصے کو پاکستان کی طرح نہیں بتا تکے اور عدالتوں کو محتاط رہنا چاہیے ممبئی آئی کورڈ نے بودھ کو بدلہ پوری اسکول جنسی حراسانی کیس میں مقتول ملزم اکشہ شندے کے والد کی طرف سے دائے درخواست پر سمات کی درخواست میں انہوں نے اپنے بیٹے کے انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا سمات کے دوران عدالت نے مہاراشٹہ پولیس کی کاروائی پر سوالات اٹھائے ممبئی آئی کورڈ نے کہا کہ اسے انکاؤنٹر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک عام آدمی گولی نہیں چلا سکتا پولیس ملزم کو گولی ماننے کے بجائے قابو بھی کر سکتی تھی ایسے میں یہ واقعہ پہلی نظر میں ہی عجیب لگتا ہے عدالت نے مزید کہا کہ اس معاملے کے تفتیش کسی آداد ایجنسی سے کرائی جائے بچوں کے تحفظ کی تحقیقات کے لیے برائی گئی کمیٹی کی پیش رکھ پر مایوسی ہے لائف صد جمعویہ جغدیب لینکن ربود کو کہا کہ اتر پردیش سبھی شعبوں میں ترقی اور اختراقی سرگرمیوں سے بھرا ہوا ہے لیٹر نوئیڈا واقعہ انڈیا ایکسپو مارٹ میں منقل یوپی انٹرنیشنل ٹریڈ شو دوہدار چوبیس کے افتتاہ کے موقع پر لینکن نے کہا کہ دو سال میں ہماری معیشت جرمنی اور جاپان سے آگے بڑھ کر تیسرے نمبر پر پہنچ جائے گی وزیدالہ یوگی آدیتنات کی تاریخ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیدادم نرن موڈی کے تیسرے میادکار میں بارہ نئے انڈسٹریل ایریا شروع ہوئے ہیں اے آئی اے نے اپنی جگہ بنائی ہے عالمی بینگ اور آئی ایم ایف ہماری تعریف کر رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹلائزیشن اور تقنیقی پیٹ بہت اچھا ہے میکن انڈیا کے ایک دہائی نے مختلف شعبوں میں اس بات نتائج دیے ہیں اور یوپی اس میں سب سے آگے ہیں سینر کارویس لیڈر اور لوگ صبح میں اپوزیشن کے لیڈر راول گاندی کا کائناہ ہے کہ اسیمبلی انتقابات کے فوراں بعد جمہو کشمیر کا قیاستی درجہ بحال ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم اس کے لیے پارلیمنٹ میں مرکزی فرقار پر دباؤ ڈالیں گے موصور فریدر نے ان باتوں کا اظہار بد کے روز شمالی کشمیر میں ایک انتخابی ریلی سے فتاب کے دوران کیا انہوں نے کہا جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کا ریاستی درجہ بحال ہونا چاہیے ہم جاتے تھے کہ ایسا الیکشن سے پہلے ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اب چناؤں کے فوراں بعد جمہو کشمیر کا ریاستی درجہ بحال ہونا چاہیے فیم اداگارہ اور بی جے پی کی ربن پارلیمنٹ کنگنہ رانوت کے ذریعے ذرعی قوانین سے متعلق دیا گئے بیان کے بعد اپوزیشن لیدران کا حملہ جاری ہے حالانکہ بی جے پی نے کنگنہ رانوت کے بیان کو ان کا ذاتی نظریہ قرار دے کر خود کو اس سے کنارے کر لیا ہے اور کنگنہ نے بھی اپنے بیان پر بعد میں معافی مانگ لی ہے لیکن اپوزیشن میں اس بیان کے پیچھے موجود کسان مخالص سوچ پر حملہ آوا ہے خصوصاً کانگریس کے سرکردہ لیدران ذرعی قوانین کو پھر سے نافذ کرنے کی کنگنہ کی گزارش کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کانگریس صدر ملک آجن کھڑ گئے اور صادق صدر راولگانی نے بھی بی جے پی ربن پارلیمنٹ کے بیان کو حدف تنقید بنایا ہے کانگریس کے صدر کھڑ کے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا گئے پوسٹ میں لکھا ہے کہ 750 کسانوں کی شہادت کے بعد بھی کسان مخالق بی جے پی اور موڈی حکومت کو اپنے سنگین جرائم کا احساس نہیں ہوا اتر پدیش کے وزیرانہ یوگی آدیت رات نے کہا ہے کہ بھارتی جنسنگ کے فاؤنڈروں میں سے ایک پندیت دین دیال اپد جائے انتودے کے ویشن کی وجہ گاؤں غریب کسان و خواتین سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈر کا حصہ بنے پندیت دین دیال اپد جائے کے یوم پیدائیس پر یوگی نے چار باغ روڈ پر کیکسی کالیس کے قریب دین دیال اپد جائے اس ملتی میں نصب ان کے مجسمیں پر گل پوشی کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی رکنے سازی مہم کے تحت پانچ افراد کو پارٹی کا رکن بھی بنایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پندیت دین دیال عظیم مفقر اور دانشور تھے انہوں نے ساٹھ ستر سال پہرے اپنے افکار کے ذریعے ہندوستانی سیاست کو زندگی کا جرویزن دیا تھا وہ آج بھی نہ صرف ہندوستانی جمہوریت بلکہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے شروع کیے گئے مختلف پروگراموں میں بھی نظر آتا ہے لارکزی ایم ایس ایم ای وزیر جتن رام مانجی نے کہا ہے کہ ملک میں انڈسٹریل ماحول بنانے میں اتر پردیش اہم کردار ادا کر رہا ہے آج ملک کے معاشی ترقی کا راستہ یو بھی سجاتا ہے یہاں جو کی حکومت کا ذریعے عالمی سطح کا انفرائیسٹرکچر دینے کی وجہ سے اتر پردیش سرمازہ کاروں کی پسندیدہ ریاست بن چکا ہے مرکزی وزیر نے کہا کہ ایم ایس ایم ای سیٹر ہندوستان سے برامدات میں 45 فیصدی کا کردار ادا کرتا ہے اتر پردیش میں ملک کی 14 فیصدی ایم ای اکائیہ قائم ہے جن کی تعداد 96 لاکھ سے زیادہ ہے اس سے ملک کی معیشت کو تقویت ملتی ہے تحقیق کا مقصد نئے علم کو وجود میں لانا ہے اور ہر علم حقیقت متعلقہ تک پہنچنا چاہتا ہے حقیقت متعلقہ کی اصاد پر ہر شعبہ دوسرے شعبہ علم سے تعلق رفتا ہے موجود آدمانہ بین شعبہ داتی سے ہمیں شعبہ داتی تحقیق کی طرف بھوڑا آئے اردو اور طبعیات تو الگ الگ شعبہ ضرور ہیں لیکن تحقیق کے میدان میں یہ دونوں ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں ان خیالات کا ادھار دین فیکلٹی آف آرٹس لکھنو جنیورسٹی پروفیسر اولین موہن نے اپنے صدارتی کلمات میں کیا تحقیقی مقشاپ کے پانچویں روز کے پہلے سیسن کے مہمان خصوصی پروفیسر آرکی سنگھ نے تیتنی اور شہد کی مکھی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دونوں پھولوں پر بیٹھتی ہیں لیکن سماج تو تیتنی سے شاید نہیں ملتا تحقیق کا تعلقیق میں سماج میں رس گھولنے کا کام کرتا ہے خواجہ مولدین چسٹی لینگویز جنیورسٹی میں پنڈیت دین دیال دیائے کے یوم پیدائش کے موقع پر وائس چانچر پروفیسر ان بی سنگھ کے ذرے نگرانی ایک قومی سمینار کا انقاط کیا گیا اس سمینار کے پہلے سیسن کے مہمان خصوصی بابا صاحب بیم راو امبیٹکر جنیورسٹی کے پروفیسر راج سرن شاہی نے سمینار سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیروں نے ہم پر ہتھیاروں سے نہیں بلکہ صحیفوں کی مدد سے حکومت کی ہے مختلف مغربی اسکالروں نے اپنی زبان اور نظریہ تعلیم کی بنیاد پر ذہنی غلام بدانے کی کوشش کی اور اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے ہندوستان کو علم اور نظریہ کے طور پر مستحکم کرنے کے لیے پنڈیت دین دیال اپدیائے کے فلسفہ زندگی اور نظریہ تعلیم پر کام کرنے اور اس کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے عبد نابا مشہ جہانمہ قبروں کے مطابق لبنان کی مضاعمتی تنظیم حزباللہ نے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی دفعہ تلبیب کو مزائل سے نشانہ بنایا غیر ملکی میڈیا کی مطابق حزباللہ نیاز صبح اسرائیل کے اہم شہر تلبیب کے قریب واقع اسرائیلی خفیہ جنسی موساد کے ہیڈکوارٹر کو قادر ڈرون بیلسٹک مزائل سے نشانہ بنایا ہے مگر اسرائیلی دفاعی نظام نے مزائل کو ہواہی میں مار گرایا حزباللہ نے بھی اپنے ایک بیان میں تلبیب کے قریب قائم موساد ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنانے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت اور لبنان کے شہریوں کے دفاع کے لیے آج تلبیب میں موساد ہیڈکوارٹر کو مزائل سے نشانہ بنایا حزباللہ حملے پر بی بی سی نے لکھا کہ تلبیب کی جانب حزباللہ کا مزائل حملہ اسرائیل کے لیے حملے کے علاوہ ایک پیغام بھی تھا کہ اسرائیلی حملوں کے باوجود اب بھی حزباللہ اسرائیل کو اپنے مزائلوں سے نشانہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی اسیمبلی میں تاریخی خطاب کیا صدر اردوان نے سلامتی کانسل سے سوال کیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کو روکنے اور اس ظلم و بربریت کے سامنے بان باننے کے لیے آپ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکریفی جرنل انٹونیو گوتریس اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی تقریف کے بعد صدر اردوان نے اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کہ کچھ لوگ ناراض ہوں گے لیکن آج میں یہاں انسانیت کے مشترکہ پلیٹ فارم پر انسانیت کی خادر کچھ حقائق کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں اپنی تقریف کا آغاز کیا اور کہا کہ غذا میں نسل کشی کو روکنے اور اس ظلم و بربریت کے سامنے باند باننے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اور کس چیز کا انتظار ہے فلسطین میں قتل عام کا ایک ایسا مربوط سلسلہ جاری ہے جو فلسطینی عوام کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اپنے شہریوں کی جانوں کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے 21 ستمبر پر روز ہفتہ امام الفویس سنٹر رویوگ میں ولادت با سعادت پغمبر اکرم حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام تزوک و احتشام کے ساتھ منایا گیا مومنین و مومنات کی کثیر تعداد نے شرکت کی پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوا نوجوان قاری معاذ حسین نے تلاوت کی حدیث اکیسہ کی تلاوت کا شرف سید الحسن نے حاصل کیا ایسا شگری نے اردو میں اور حاجی حسن عمدانی نے عربی میں اشار پڑھ کر خوب داد وصول کی حجت الاسلام المسلمی شیخ فازل سہلانی نے انگریزی میں تقریر کی دوسرے اسے کہ نزاوت کے فرائد سید رزوان رزوی نے ادا کیے جبکہ مولانا سید شبیب حسینی نے تقریر کی پروگرام کے آخر مخدر مولانا وسیم عباس نے انتہائے مختصر وقت میں بہت جامع خطاب کیا اور فضائل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن ڈالی محفل کے آخر میں مومنین و مومنات کے لئے وسیر دسترخان کا احتمام کیا گیا تھا پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اور انگزیم نے امید ظاہر کیا ہے کہ بین الاقمامی مالیاتی فرنس یعنی آئی ایم ایف بورڈ اپنے آئندہ جلاس میں ان کے ملیوکو ستائیس ماہ کے سات بلینڈ ڈالر کے توصیح فنڈ سہولت ہی مرضوری دے گا یہ اطلاع بود کو میڈیا ریپورٹس میں دی گئی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ نومہ کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ یعنی اس بی اے کو کامیابی سے انجام دیا ہے اور آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس کل یہاں امریکہ میں ہوگا ہمیں یقین ہے کہ بورڈ ستائیس ماہ کے سات بلینڈ ڈالر کے پروگرام عوضنامہ میں شائع خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لئے www.عوضنامہ.com پر وزید